دینی الاسلام دینی الاسلام اندھیرے چھٹے اجانا ہوا ظلموں سے طلب کا ازالہ ہوا دینی الاسلام دینی الاسلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عن عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے تاجدار مدینہ راحت قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اکسر الصلاة علیہ فإن صلاتكم علیہ مغفرت لزنوبکم مجھ پر درود پاک کی کسرت کرو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے مجھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ تاریخ اسلام میں حاضر ہیں اس سلسلے میں ہم اسلام کے بارے میں بہت ہی پیاری معلومات سیکھتے ہیں تاریخ اسلام کے ان روشن پہلوں پر گفتگو کی جاتی ہے جن کی طرف عام طور پر مسلمانوں کی توجہ نہیں ہوتی جن کا سیکھنا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو اسلامی تبلیغ کے اندر آپ کو بے شمار رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا آپ کے اپنے عزیزوں کی طرف سے بھی آپ کو ستایا گیا آپ کو کفار مکہ کی طرف سے بھی ستایا گیا آپ کو نہ صرف ذہنی عذیت دی گئی بلکہ آپ صل اللہ علیہ وسلم پر تشدد کیا گیا آپ کو تنگ کیا گیا آپ کے عزیزوں کو تنگ کیا گیا جو بھی اسلام کے دامن میں آیا اس پر ظلم و ستم کی آنڈھیاں چلائی گئیں اس کا مقتصر سا تذکرہ گزشتہ سلسلوں میں آپ سن چکے ہیں آج ہم اس بات پر غور کریں گے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے آخر وہ کون سی وجوہات تھیں جن وجوہات کی وجہ سے قریش اور اہل مکہ بلکہ پورا عرب آپ کا دشمن ہو گیا آپ صل اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر تیار ہو گیا اس کی چند وجوہات ہیں مثلا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ نبوت کا مفہوم سمجھنے سے کاثر تھے یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ایک انسان جو ہمارے اندر ہی پیدا ہوا ہے اور ہم لوگوں پر حاکم بن جائے یا ہم لوگوں کو سمجھانا شروع کر دے یا ہم لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کرے اللہ تعالی نے خاص اسی انسان کو کیوں چنا ہے دوسری بات یہ تھی کہ وہ لوگ اعمال کی سزا اور جزا کے قائل نہ تھے وہ اپنے اعمال کا اپنے آپ کو خالق سمجھتے تھے وہ اس بات کا یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کی ہمیں سزا ملے گی یا جو ہم اچھا کام کر رہے ہیں اس کی ہمیں جزا ملے گی اسی طرح یہ لوگ اپنے خاندان کی بزرگی پر مگرور ہونے کی وجہ سے برطری کے قائل تھے یہ بات ان کو تسلیم نہ تھی کہ امیر اور غریب دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہوں محمود و عیاض ایک ہی صف میں کھڑے ہوں حاکم اور ریایہ ایک صف میں کھڑے ہوں دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے اگر آقا ظلم کرے تو اس کو بھی سزا ملے گی اگر غلام ظلم کرے غلام نافرمانی کرے تو اس کو بھی سزا ملے گی یہ بات ان کو تسلیم نہ تھی اسی طرح یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت پر ہر وقت تیار رہتے تھے اور خاص طور پر اکثر قبائل بن و حاشم سے مخالفت رکھتے تھے تعصب کی بنا پر ان لوگوں نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا اسی طرح بے شمار برائیاں ان لوگوں کے اندر رچ بس چکی تھیں شراب کا دور دورہ تھا ایک شخص قیل عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھتا تھا زناکاری جوہ شراب نوشی غلام بازی نہ جانے کیسی کیسی برائیاں ان لوگوں کے اندر عام ہو چکی تھیں یہ اس بات کے لیے قطعی طور پر تیار نہ تھے کہ ایک ایسے شخص کی بات مانی جائے جو ہمیں ایک پلی فارم کے تحت رکھنا چاہتا ہے جو حاکم اور ریایہ کو ایک چھتری تلے رہنے کا درس دیتا ہے یہ وہ چند وجوہات تھیں اس کے علاوہ بھی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے جب کفار مکہ نے دیکھا کہ اسلام پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے اور اسلام کے دامن میں کثیر لوگ شامل ہو رہے ہیں تو ان لوگوں نے صحابہ اکرام علیہ مردوان کو ستانہ شروع کر دیا ان کا ستانہ بھی عجیب قسم کا تھا مختلف ان کے ستانے کے انداز تھے ظلم و تشدد کے نت نئے طریقے یہ اپناتے تھے مثلا اتدائی طور پر انہوں نے اسلام قبول کرنے والوں کا مزاک اڑایا ان سے تمسخور کرتے ان کی تظلیل کرتے تاکہ مسلمان اسلام سے بددل ہو کر دوبارہ کفر کی طرف لوٹ آئیں ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ترازی کرتے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے کبھی کاہم کہتے نجومی کہتے ترہ ترہ کے بہتان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لگاتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان دور ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مسخ کر کے پیش کرتے تھے جھوٹا پروپیگنڈا کرتے اسلام کی تعلیمات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے اور عوام کے ذہنوں میں ترہ ترہ کی غلط فہمیاں پیدا کرتے تاکہ وہ اس میں علج کر وہ اسلام سے دور ہو جائیں کیونکہ یہ دیکھتے تھے کہ اسلام میں سابقہ اقوام کے واقعات ہیں تو ان لوگوں نے یہ ہیلا بھی اپنایا کہ پہلے لوگوں کی واقعات منگھڑت قصے کہانیاں اور عجمی بادشاہوں کے کہانیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے یہاں تک کہ نظر بن حارس اسی مقصد کے لیے ہیرا گیا وہاں سے اسفندیار اور دیگر لوگوں کے قصے اس نے سیکھے اور آ کر عرب کے اندر خاص اور پر مکہ میں اس نے لوگوں کو یہ واقعات سنائے ان واقعات کو سنانے کا مقصد فقط یہ تھا کہ مسلمان قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہو جائیں ان لوگوں نے صرف اسی بات پر بس نہ کیا بلکہ سرکارد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ اکرام علیہ مردوان کو ترہ ترہ سے ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا یہ صحابہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جگہ پر ساتھ دیا ہے صحابی کون ہوتا ہے صحابی وہ خوش نصیب انسان ہوتا ہے جو ایمان کی حالت میں نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کی آنکھوں سے دیدار کرتا ہے اسی اسلام پر زندگی بسر کرتا ہے اور اس کا ایمان پر ہی خاتمہ ہوتا ہے یہ صحابہ اتنے عظمت والے ہیں کہ ان کی عظمتوں کی داستانیں ہمیں قرآن میں ملتی ہیں قرآن کریم میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کئی مقامات پر تذکیرہ کیا ہے مثلا ایک مقام پر اشیاط فرمایا وَقُلْ لَوَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا اور اللہ نے ان تمام صحابہ سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے ایک مقام پر فرمایا اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی سبحان اللہ آج ہم عامال کرتے ہیں نیکیاں کرتے ہیں بلکہ ہر مسلمان عبادت اس لیے کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو یہ کیسے عظیم لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رضا کا مجدہ سنا رہا ہے کیوں نہ ہو کہ ان لوگوں نے اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں ہر جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے ہیں ایک مقام پر اشیاط فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر وہ اس بات پر قائم ہو گئے پکے ہو گئے مستحکم ہو گئے جب کفار مکہ نے دیکھا کہ مسلمان کسی بھی طرح اسلام سے دور نہیں ہو رہے تو ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانساروں کو ترہ ترہ سے ستانا شروع کر دیا میرے مچھے اسلام بھائیوں اور مدینی چینل کے ناظرین صحابہ اکرام علیہ مجردوان کے ان واقعات کو جب پڑتے ہیں تو انسان کی حالت عجیب ہو جاتی ہے یہ کیسے افراد تھے کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا یہاں تک کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دارِ ارکم میں تشریف فرما تھے اس وقت ان لوگوں نے صحابہ کو بڑی تکلیفیں دیں سیدنا خباب بن عرص رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام کا غلبہ ہو گیا اس وقت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور عرض کی امیر المؤمنین جب اسلام کا اقتدائی دور تھا مجھے بہت ستایا گیا اتنا ستایا گیا کہ جس کا بیان کرنا بہت مشکل ہے یہاں تک کہ ایک مرتبہ کفار مکہ نے زمین پر انگاروں کا فرش بچھا دیا ان انگاروں کے فرش پر مجھے باندھ کر چت لٹایا گیا میرے سینے پر ایک آدمی کو بٹھا دیا گیا امیر المؤمنین میرے خون سے میری پگننے والی چربی سے وہ آگ کے انگارے بجھ گئے پھر آپ صدی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پشت سے کپڑا ہٹا کر امیر المؤمنین فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دکھایا تو آپ کی پیٹ پر سفید داگ تھے جسے دیکھ کر سیدہ عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اللہ اکبر یہ صرف انہی کے ساتھ نہیں تھا مزید صحابہ کو اسلام کے خاطر کتنا ستایا گیا میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو ذرا ہمیں بھی غور کرنا چاہیے ہمیں بھی اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارے صحابہ کو کس قدر اسلام کے لیے تنگ کیا گیا ستایا گیا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایسے عاشق رسول ہیں غلاموں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کا جو آقا ہے امیہ بن خلف ان کی گردن میں رسی باندھ کر کوچا و بزار میں ان کو گھسیڑتا ان کی پیڑ پر لاتھیاں برسائی جاتی تھی اور ٹھیک دوپہر کے وقت تیز دھوب میں گرم گرم ریت پر ان کو لٹا دیا جاتا ان کے بدن پر پتھر رکھا جاتا اور بچوں کو ان کے پیچھے لگایا جاتا تبتی ہوئی ریت میں ان کو اتنا ستایا جاتا لیکن اللہ اکبر یہ اسلام سے دور نہیں ہوتے ان کی زبان پر ایک ہی کلمہ جاری ہے احد احد اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے ان کی پیشانی پر بل نہیں آتا تھا سیدنا عمار بن یاسی رضی اللہ عنہ کو گرم گرم بالوں پر چت لٹا کر کفار مکہ اس قدر مارتے تھے کہ یہ بے ہوش ہو جاتے تھے ان کے والد سیدنا یاسی رضی اللہ عنہ کو اسی طرح تنگ کیا جاتا کفار مکہ کی مار کھا کھا کر یہ شہید ہو گئے سیدنا عمار بن یاسی رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ سیدتنا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بہت زیادہ ستایا گیا یہاں تک کہ ابو جہل لعین نے ایک مرتبہ ان کی ناف کے نیچے ایسا نیزہ مارا کہ یہ شہید ہو گئیں اسی طرح مزید صحابہ کو بھی تن کیا جاتا سیدنا سحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار مکہ اس قدر مارتے تھے ایسی عذیتیں دیتے تھے کہ یہ گھنٹوں بے ہوش رہتے جب یہ ہجرت کرنے لگے تو کفار مکہ نے ان کا سارا مال و اسباب ان سے چھین لیا اور کہا اگر مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا چاہتے ہو تو یہ سارا مال و اسباب یہیں پر چھوڑ کر جانا ہوگا یہ خوشی خوشی سارا مال دینے پر تیار ہو گئے اور مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ چلے گئے حضرت ابو فقی رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام افلاح تھا یہ صفوان بن امیہ کافر کے غلام تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے جب صفوان کو ان کے غلام کے اسلام کا پتہ چلا تو اس نے ان کے گلے میں رسی کا پھندہ ڈال کر ان کو گھسیٹا اور گرم جلتی ہوئی زمین پر ان کو چت لٹا کر ان پر ایک وزنی پتھر رکھ دیا جب ان کو کفار گھسیٹ کر لے جا رہے تھے کہ راستے میں اتفاق سے ایک گبریلہ نظر پڑا امیہ کافر نے تانہ دیتے ہوئے کہا دیکھ تیرا خدا یہی تو نہیں حضرت ابو فقی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے کافر کے بچے خاموش رہے میرا اور تیرا خدا اللہ ہے یہ سن کر امیہ کافر غزبناک ہو گیا اور اس زور سے ان کا گلہ گھونٹا کہ یہ بے ہوش ہو گئے اور لوگوں نے سمجھا کہ ان کا دم نکل گیا ہے اسی طرح حضرت عامر بن فحیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس قدر مارا جاتا کہ ان کے جسم کی بوٹی بوٹی درد مند ہو جاتی تھی اللہ اکبر یہ ستانہ صرف مرد صحابہ کے ساتھ خاص ہی نہ تھا بلکہ جو اسلام لانے والی جو باندیاں تھیں جو لونڈیاں تھیں ان کو بھی اسی طرح تنگ کیا جاتا حضرت بی بی لبینہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کی باندی تھی یہ مسلمان ہو گئیں تو ان کو اس قدر کافروں نے مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں مگر اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کے صدقے ان کی آنکھیں ان کو واپس عطا فرما دیں کافر یہ موجزہ دیکھ کر بھی اسلام لے کر نہیں آئے بلکہ وہ یہ بات دیکھ کر خلاف عادت بات کو دیکھ کر کہنے لگے یہ تو جادو ہے ماظ اللہ اسی طرح حضرت بی بی نہ دیا اور بی بی ام عبیس رضی اللہ تعالی عنہ بھی باندیاں تھیں اسلام لانے کے بعد کفار مکہ نے ان دونوں کو ترہ ترہ کی تکلیفیں دے کر بے پناہ عذیتیں دیں مگر یہ اللہ والیاں صبر و شکر کے ساتھ ان بڑی بڑی مصیبتوں کو جھیلتی رہیں سیدنا ابو ذرغی فاری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے ان پر کروڑ ہا کروڑ رحمتیں نازل ہوں جب یہ دامن اسلام میں آئے تو ایک مسافر کی حیثیت میں کئی دن تک حرم کعبہ میں رہے یہ روزانہ چلا چلا کر اپنے اسلام کا اظہار کرتے اور روزانہ کفار مکہ ان کو اس قدر مارتے کہ یہ لہو لوہان ہو جاتے تھے اور ان دنوں میں آب زمزم کے سوا ان کے پاس کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوتا تھا ایک مرتبہ اتنا مارا کہ یہ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے اس وقت عباس بن عبد المتلی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان نے لوگوں کو رکھا اور کہا اے لوگو کیا کرتے ہو یہ بنو غفار کا آدمی ہے اور اسی رسے سے گزر کر ہم ملک شام تجارت کے لیے جاتے ہیں اگر ان کو کچھ ہوا تو ان کے قبیلے والے ہمارا جینا دوبر کر دیں گے ہماری معاشی زندگی کو تنگ کر دیں گے اس پر قفار مکہ نے ان کو چھوڑا سیدنا عثمار بن عفار رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے تو ان کے چچا ان کو بڑا تنگ کرتے تھے یہاں تک کہ انہیں خجور کی صف میں لپیٹ کر بان دیا جاتا اور نیچے سے دھوا دیا جاتا سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے بڑی تھاٹ باٹ کی زندگی گزارتے تھے بڑے خوبرو نوجوان تھے جب یہ اسلام لائے مسلمان ہوئے تو ان کی والدہ نے ان کو گھر سے نکال دیا ماں کی جدائی تو برداشت کر لی لیکن اسلام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا بعض صحابہ کو قفار مکہ گائے اور اونٹ کے کچھے چمڑے میں لپیٹ کر دھوم میں پھینک دیتے تھے بعض کو تو لوہے کی زرہ پہنا کر جلتے پتھروں پر گرا دیتے تھے اللہ اکبر صحابہ اکرام کو اسلام کی خاطر کتنا ستایا گیا میٹے میٹے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے صحابہ اکرام کی اسلام کی خاطر قربانیوں کو ملاحظہ فرمایا آج ہم جب کسی کو دعوت دینے جاتے ہیں علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت میں نکلتے ہیں یا مدنی کافلوں میں سفر کرتے ہیں یا مسجد میں کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں یا دکان دکان پر جا کر اجتماع کی دعوت دیتے ہیں درست فضان سنت کی دعوت دیتے ہیں تو لوگ ہمیں دھتکارتے نہیں بلکہ ہمیں آتا دے کر تعظیمن کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے گلے میں پھولوں کے ہار تک پہناتے ہیں ہمارے ہاتھ چومے جاتے ہیں آج اسلام کی ہمیں قدر نہیں آج اسلام کو تبلیغ کی کتنی ضرورت ہے شاید ہم اس سے واقع نہیں ہیں ہمارے دلوں کے اندر وہ درد ختم ہوتا جا رہا ہے جو ہمارے اسلاف کے دلوں میں ہوتا تھا شاید ہمیں اس لیے اسلام کی قدر نہیں کہ ہم نے اسلام کے لیے قربانیاں نہیں دیں جب ہم نے آنکھ کھولی تو ہماری کانوں میں اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا آنے لگی جب تھوڑا سا شعور کے منزل پر قدم رکھا تو ہم نے اپنے ماباپ کو کلمہ پڑھتے ہوئے سنا ہم نے مسلمانوں کا ماحول پایا ہم نے نیک لوگوں کی صحبت پائی بلکہ آج تو دعوت اسلامی کا ماحول ہمارے سامنے ہے میٹھے اسلام بھائیو غور کرنا چاہیے ہمیں اپنے اسلاف ہم صحابہ کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ذرا سوچئے ہمارے صحابہ نے اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی تھی اور آج ہم گھر سے نکلنے کو ہی تیار نہیں ہیں ہم اجتماع میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم مدنی کافروں میں سفر کے لیے تیار نہیں ہیں آج اگر کسی کو اجتماع کی دعوت دی جاتی ہے تو گھر والے ہی منع کر دیتے ہیں میٹھے میٹھے اسلام بھائیو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کس وقت موت کا فرشتہ آ پہنچے کس وقت دنیا چھوڑ کر جانا پڑے خدارہ اپنے حال پر رحم کیجئے ہمیں نمازوں کی پبندی کے ساتھ ساتھ اس دین کی راہ میں نکلنا ہوگا مدنی کافروں میں سفر کرنا ہوگا اور صحابہ اکرام علیہ مردوان کی ان قربانیوں کو پیشے نظر رکھنا ہوگا کہ ان لوگوں نے اسلام کی تبلیغ کے لیے کتنی قربانیاں دیں آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ دیا جو حجت الودا کے نام سے مشہور ہے اس وقت ایک لاک چوبیس ہزار کم و بیش صحابہ تھے اور آج جنت البقی شریف میں جس میں دفن ہونے کی ہر مسلمان دلی تمنا رکھتا ہے دس ہزار صحابہ اکرام تشریف فرما ہیں کچھ ہزار صحابہ جنت المعلہ جو کہ مکہ پاک میں قبرستان ہے وہاں تشریف فرما ہیں اتنے ہزاروں صحابہ کہاں چلے گئے یہ صحابہ اسلام کی تبلیغ کے لیے اسلام کی سربلندی کے لیے دنیا کے گوشے گوشے میں چلے گئے ہمیں بھی ان صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی مبارک زندگیوں کو مشعل راہ بنا کر اسلام کی تبلیغ کے لیے وقت نکالنا چاہیے اور اپنے گھروں سے نکلنا چاہیے مدنی کافلوں میں سفر کرنا چاہیے دعا ہے اللہ کریم ہمیں مدنی کافلوں میں سفر کرنے اور مدنی انعامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی علمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دینی الاسلام دینی الاسلام اندھیرے چھٹے اجانا ہوا ظلم و ستم کا ازالہ ہوا دینی الاسلام دینی الاسلام